دین کے بنیادی ماخذ ہیں میری امت کو گمرائی پر کبھی جمع نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِ عَلَىٰ ظَلَالَةِ الْعَبَادَ تو اس کا حوالہ کیا ہے مستدرک الحاکم میں دوسرے دعوں میں ہیں بارہ مستدرک کی روایت جو ہے ایک اور روایت بھی صحیح ملی ہے الموجم القبیر طبرانی میں تو اس سے اجماع کا حجیت ہونا بھی ثابت ہوا اجماع کی حجیت صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر مسعود البدری رضی اللہ عنہ تو یہ اب اجماع کو حجیت ماننا اصل میں قرآن حدیث کو ماننا ہے قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملانا جو چیز قرآن اور حدیث سے مل جائے تو اس کو ماننا تو صحیح تو یہ تین دلیلیں جو یہ اصل دلیلی ہیں دین کی یہ ہے وہ بنیادی دلیلیں جن کو ہم مانتے ہیں اور باقی بھی انفیشہ فی مال کی عملی